نمسکار آپ سبھی کا پھر ایک بار سواگت ہے میرے ساتھ ہمارے اس چینل میں جس کا نام ہے سپیک میوزک جیسا کی آپ سبھی جانتے ہی ہیں ایک سیریز ہماری چل رہی ہے جس کا نام ہے سور ایک جانکاریاں انیک آئیے اس سیریز اس شرنکھلا کے انترگت آج کے اگلے اپیسوڈ کے اندر اگلے سور کی بات کرتے ہیں اور آج کا سور ہے دہوت یعنی دھا تو چلیے اب سیدھے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا یہ لیسن اس وقت آپ کی سکرین پہ آپ یہ پیج دیکھ رہے ہوں گے اس میں ساری جانکاریاں دے دی گئی ہیں اب آپ اس پیج کو دیکھئے پڑھئے اور میں اپنے پیج پہ دیکھتا ہوں دھا کا پورا نام ہے دہوت دھا کے نام کرنے کا کارن کیا ہے آئیے اس پہ بات کرتے ہیں دھرت یعنی دھارن کرنا چھٹے نمبر پر دھارن کیا گیا ہے پہلا اس کا یہ ارث نکل کے آتا ہے اس کو اور اچھے سیکسپلین کرتا ہوں نمبر دو پہ دھی یعنی بدھی وط پرتیائے ہے سنسکرٹ کا اور جس کا ارث ہوتا ہے کی طرح یا کے انوصار آئیے دہوت کے اس نام کرنے کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں یہاں پر ایک شبد پریو کیا گیا ہے دھرت دھرت کا ارث ہوتا ہے دھارن کرنا سنسکرٹ کا شبد ہے کیا دھارن کرنا ہے اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے یہاں پر تو دھارن کرنے سے یہاں پہ ہمارا مطلب ہے کہ سب تک میں جس سور نے چھٹا ستھان دھارن کیا ہے یعنی کہ سکس پوزیشن پر جو سور جو ہے ستھت ہے دھرت ہے یعنی دھارن کیا ہے جس نے جو ستھان اسی کا نام ہے دھہوت اور ایک اور نام کرن کا اس کا جو کارن ہے وہ یہ کہ دھی شبد کا ارث ہوتا ہے بدھی اور وط دھیوت تو دھیوت سے ہی شبد بنا ہے اب برہنش ہوتے ہوئے دھیوت سے دھہوت تو یعنی دھی کا ارث ہوتا ہے بدھی سنسکرٹ کا شبد ہے دھی مانے بدھی وط یہاں پر پرتیائی یوز ہوا ہے سنسکرٹ کا جس کا ارث ہوتا ہے کی طرح یا کے انوسار تو اس کا شاسترکت جو ارث بن کر کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سنگیت کا ایک ایسا سور جو بدھی مان گونی جنوں دوارہ ان کی بدھی کے انوسار جو ہے سنگیت میں پریوگ میں لائے جاتا ہے یا بدھی مان سنگیت اگیوں کو بدھی مان گونی جنوں کو جو سور وشیش پریہ ہے بہت اچھا لگتا ہے اسی سور کا نام ہے دھیوت یعنی دھیوت اسی سے جو ہے یہ بنا ہے دھیوت دھا کی آندولن سنکھیا کی بات کریں تو مندر سب تک کے دھا کی دو سو ہے مدھیا دھا کی چار سو اور تار سب تک کے دہوت کی آٹھ سو آندولن سنکھیا ہوتی ہے دھا کے روپ میں ورنن نارد پریوراج جو کوپ نشد میں کیا گیا ہے جیسا کہ آپ اب تک جانتے ہی آئے ہیں دھا کا رس ہے ویبھتس رس دھا سور کے چند کی بات کریں تو اوشنک چند ہے اس کا دھا سور کے ادھیشتہ آتا دیوتا ہے گنیش جی بھگوان شری گنیش جی سور کے ادھیشتہ آتا دیوتا ہے دھا سور کا سمواد ہے سا سے یادی ہم اس کا سمواد دیکھیں تو الپشت سمواد یعنی کہ بہت اچھا نہیں بناتا ہے لیکن پھر بھی الپشت سمواد تھوڑا بہت اچھا لگتا ہے سننے میں جیسے راگ بھٹیار میں آپ دیکھتے ہیں سا اور دھا کا جو سمواد آتا ہے وہ الپشت سمواد مانا جاتا ہے دھا کا پرکرتی میں اتپتی ستھان میڈھک میڈھک کے ٹر ٹرانے کی جو آواز ہے گلے کی اس سے جو ہے نکل کے آیا ہے میڈھک یعنی فراغ تو میڈھک کے یعنی فراغ کے گلے کی ساؤنڈ سے دھونی سے سامنے نکل کے آیا ہے دھا کا ورن ہے کشتریہ ورن دھا کا رنگ ہے پیت پیت یعنی پیلا یلو دھا کے روپ کی بات کریں تو دھا کے دو روپ ہیں شد دھا اور کومل دھا دھا کے روپ کی شروطیوں کی بات کریں تو پراشین سمیہ میں دھا کے روپ کی تین شروطیاں تھیں اور آدھونک سمیہ میں بھی تین ہی شروطیاں ہیں آئیے بات کرتے ہیں کہ دھا کے روپ جو ہے کس شروطی پر ستھاپیت تھا آدھونک کال میں اور پر پراشین کال میں تو پراشین سمیہ میں دہوت سورج ہے بیسویں شروطی پر یعنی رمیانان کی جو شروطی ہے اس پر ستھاپیت تھا اور ورطمان کال میں یعنی آدھونک سمیہ میں اٹھارویں شروطی پر یعنی مدنتی نام کی شروطی پر جو ہے ستھاپیت ہے تو یہ تھی دہوت سے جڑی ہوئی کچھ بیسک سی جانکاری آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دہوت سورج سے جڑی ہوئی کچھ انیجانکاریاں دہوت سے جڑی کچھ انیجانکاریاں آپ کی سکرین پر آپ پیج دیکھ رہے ہوں گے اس میں میں نے کلیرلی یہ ساری چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں تو پوائنٹ نمبر ون لے رہا ہوں کرمانو سار یہ سب تک کا چھٹھا سورج ہے یعنی کہ سارے گاما پا اور دھا دھا کا نمبر چھٹھا آتا ہے یہ وادی اور سموادی دونوں کی بھومی کامے رہتا ہے یہ ایک ایسا سور ہے جو وادی بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی سموادی بھی ہوتا ہے یہ چل سور ہے کیونکہ اس کے دو روپ ہوتے ہیں شد اور کومل چل کا مطلب ہوتا ہے ایسا سور جو اپنے ستھان سے چلتا ہے یعنی آگے یا پیچھے گھومتا ہے تو دہوت جو ہے کومل بھی ہوتا ہے اور شد بھی ہوتا ہے اس لئے سے چل سور کہا جاتا ہے کومل دہوت کے بھی دو روپ مانے جاتے ہیں ایک ہے سادھارن کومل دہوت یعنی راگ بہریوی کے انترگت یا ہم کہیں تو راگ توڑی کے انترگت پرے ہو کیا جانے والا اور ایک ہے اتی کومل دہوت جیسے راگ درباری میں ہوتا ہے آئیے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں پرچار میں کومل دہوت کو لگانے کے کچھ طریقے پرسید ہیں یعنی کومل دہوت تو ایک ہی سور ہے مگر سور لگاو کے طریقوں میں فرق آ جاتا ہے کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کومل دہوت ایک ہی سور ہے لیکن اس کو کس کس طرح سے لگایا جاتا ہے پرچار میں کس طرح سے اس کو سجایا جاتا ہے الگ الگ راگوں کے انترگت اس پر ہم بات کریں گے تو نمبر ایک ہے سادھارن کومل دہوت جیسا کی راگ بہروی میں راگ توڑی میں یوز کیا جاتا ہے دوسرا ہے آندولن یکت کومل دہوت جو کی بہرو اور درباری میں یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے اپنے سے آگے والے یعنی آروہی کرم میں اوپر بڑھتے ہوئے اپنے سے آگے والے سور کا سپرش کرنے سے لگنے والا کومل دہوت جیسے راگ اڑانہ اور راگ ویبھاس میں اور اس کے بعد چوتھا جو پرکار ہے وہ ہے راگ آساوری کا دہوت یعنی اپنے سے اوپر والے سور سے وہ بھی پریوگ میں آتا ہے اور لاسٹ میں میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ اڑانہ کے کومل دہوت پر کومل نشاد کا سپرش لیتے ہیں اور ویبھاس کے دہوت پر تار سب تک کے سا کا یعنی تار سب تک کے شرڑج کام سپرش لیتے ہیں تو یہ تھی آج کی جانکاری دہوت سور سے جڑی ہوئی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی پھر آپ سے ملتا ہوں اگلے لیسن کے ساتھ اور اس سیریز کے آخری لیسن کے ساتھ جس کا نام ہے نشاد سور اور مجھے دیجئے اجازت بائی بائی and have a musical time مجھے دیجئے